پاکستانی ٹیم اگلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے سے بچ گئی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بہارت اور سری لنکا میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے بارہ ٹیم کو حتمی شکل دے دی جس کے باعث پاکستانی ٹیم پہلی بار کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے سے بچ گئی آئندہ آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چھبیس میں روان برس کی طرح بیس ٹیمیں شریک ہوں گی جنہیں چار گروپس میں تقسیم کیا جائے گا ایونٹ کی مشرقہ محضبانی بہارت اور سری لنکا کے سپرد ہوگی جبکہ ان کے علاوہ اسٹریلیا بنگلہ دیش انگلینڈ جنوبی افریقہ ویسٹن ڈیس پاکستان نیوزی لینڈ آفغانستان اور آئرلینڈ کی ٹیمیں ایون میں برائے راست جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں جبکہ دیگر آر ٹیمیں کوالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کے بعد ٹورنمنٹ کا حصہ بنے گی ورلڈ کپ جیت کر اللہ کا شکر کیوں ادا کیا سراج ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر بہارتی گرگر ٹیم کے مسلمان فاسٹ بولر محمد سراج بھی ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر آگئے آئی سی جی ٹی 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 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ٹیم کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر کیپشن لکھا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے اس پر ہندو انتہا پسند سارفین نے مسلمان فاسٹ بولر کو ٹویٹر پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ یہ اللہ کی نہیں انڈیا کی ٹیم ہے یہ کپتان رویت شرما کی فتح ہے ایک اور شخص نے لکھا کہ اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو ورڈ کا پاکستان جیتا بھارت نہیں ہو سکتا ہے کہ کھیل کے دوران باؤنڈری کشن ہٹ ہو گیا ہو ہو سکتا ہے کہ کھیل کے دوران باؤنڈری کشن ہٹ ہو گیا ہو کولاک بھی گیج پر بول اٹھے دوسری جانب گجرات میں کرکٹ ٹورنمنٹ میں مسلمان کھلاڑیوں کی مصبت کار کر دی کی کو سرانے پر مسلمان ویرہ نامی تمشائی کو ہندو بلوائیوں نے بلے اور چاکو کے وار سے قتل کر دیا بال ٹیمپرنگ کا الزام اکاش چوپڑا نے انزمام الحق کو چیلنگ کر دیا سابق بھارتی کرکٹو کمیٹیٹر اکاش چوپڑا نے کومی کے گٹیم کے سابق قبطان انزمام الحق کو بال ٹیمپرنگ اور ریورس سوئنگ سے مطالق دیئے گئے بیان پر چیلنگ کر دیا اپنے چینل پر گفتگو کرتے ہوئے سابق بھارتی کرکٹر اور کمیٹیٹر اکاش چوپڑا نے کہا کہ انزمام الحق بتائیں کہ آپ پاکستانی بالرز مبینہ طور پر کس طرح ریورس سوئنگ کرتے تھے یا پھر تسلیم کریں کہ گین کو سوئنگ کرنے کے لیے ٹیمپرنگ کرتے تھے اکاش چوپڑا نے مزید کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ امپائروں کو چکرنا رہنا چاہیے کیونکہ گین کے ساتھ کچھ کیا جا رہا تھا اور اسے تیار کیا جا رہا تھا یعنی آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کے اچھے بورز ایسا کرتے تھے تو گین تیار کرتے تھے اور ایسا کرنے کے لیے آپ یا تو گین کھرچتے کچھ لگاتے یا کوئی ایسا کام کرتے تھے جو امپائرز کی نظروں سے بچ گیا